ہلو دوستو ایک بار پھر سے بہت بہت سعادت تھا آپ سبھی کہاں اس ویڈیو میں میں مائی سکول پریسیڈنٹ اپیسوڈ 11 کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس اپیسوڈ کے شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے اس کا پیچھلا اپیسوڈ انڈ ہوا تھا یعنی کی ہارٹ ویب کے کمپیٹیشن سے آڈینس کے بھی جن جلاس کے نام گونج رہے تھے اور اینکر اس یار کے ہارٹ ویب کمپیٹیشن وینر کو انانس کر رہے تھے اور ایز ایکسپیکٹڈ اس سال کے چیمپئن بنے جن جلاس لیکن یہ تو بس ایکسپیکٹ ہی کیا جا سکتا تھا ریال میں جن جلاس یہ چیمپئن سپ ہار گئے اس بار بھی ہارٹ ویب کی طرف سے ان کے ہاتھ نیراسہ ہی لگا اس کا اثر سارے جن جلاس پر بہت بری طریقے سے ہوا گن بری طرح سے اداس مایوس ہو گیا ٹین بھی اس کے مایوسے سے بھلی باتی باقی تھا اور خود بھی وہ اداس تھا کیوں کی رولز کے حساب سے اگر ہوت ویب نہیں تو لور نہیں اور اگر لور نہیں تو اس کی لائپ میں گن ہی نہیں ٹین نے ہار ماننے کے بارے میں سوچ لیا اور گن اپنے راستے ٹین اپنے راستے دونوں نے من من میں ہی ایک دوسرے سے دور ہی بنا لی بیچارہ پور اپنے گروپ کو ایسے اداس نہیں دیکھ پایا اس نے سب کو چیئر کرنے کے بارے میں سوچا سب کو بلا کے سام کو بی بی کیو پاٹی کرتے ہیں ہمارے جنجلا بابا بھی ہمیں کتنا مس کر رہے ہوں گے لیکن ایک ایک گھر کے سب نے منہ کر دیا سب نے اپنے اپنے ریزن دیے پور اداس ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ بھی ناراض ہو گیا اس نے سب کو چلہ کر ڈاٹ دیا سام کو پور میوزک روم میں سب کو ویٹ کرنے لگا اسے امید تھی کہ سب پاٹی میں آئیں گے لیکن کوئی نہیں آیا آیا تو بس پاٹ وہ بھی اپنے نوٹس لینے ساتھ میں اس نے پور کو بھی ایڈوائز دیا کہ وہ گھر چلے جائے کیونکہ کوئی بھی نہیں آنے والا پور نے کچھ بھی نہیں بولا پاٹ بھی واپس جلا گیا لیکن پور باہر سے خود کو جتنا نورمل دیکھانے کی کوسس کر رہا تھا وہ بھی اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا تھا سب کی طرح وہ بھی دکھی تھا اس نے جنجلہ بابا کو سامنے رکھا اور پیانو پکڑ کر اپنے دکھ درچ سب جاہر کرنے لگا سب آنسوں کے ساتھ اس کے آنکھوں سے باہر آنے لگے نیکس ڈے گن ہسپیٹل میں موم سے ملے آیا ساتھ میں وہ بہت ہی سوادشت کھانا لے کر آیا تھا موم بہت خوش وہ تو ہسپیٹل کی ٹیشلیس کھانا کھاتے کھاتے اوگ گئی تھی گن نے ان کا حال پوچھا موم نے بھی اسے بتایا ڈوکٹرس نے بولا ہے نیکس ڈویک انہیں چھٹی دے دی جائے گی ویسے بھی وہ گھر واپس جلدی جانا چاہ رہی تھی پھر موم نے گن سے اس کا حال پوچھا گن سانت تھا موم بولنے لگی گن جب سے میں کونسیس ہوئے ہوں تمہیں گاتے نہیں سنا ورنہ مجھے تو خود تمہیں سانت کروانا پڑتا تھا گن پوچھنے لگا موم آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیٹ مجھ سے ڈسپوئنٹ ہوں گے موم نے اسے سمجھایا بیٹا تم ڈائیٹ سے ڈسپوئنٹ ہوئے ہو کہ اپنے میوزک ویڈیو ریلیز کرنے سے پہلے ہی وہ چل بسے نہیں نا تو پھر موم سے ملے کے بعد گن جیسے ہی باہر آیا اسے ٹین ہسپیٹل میں بھاگتے ہوئے آتا دیکھا وہ بھی موم سے ملے آیا تھا گن کو اس پر ہسی آگے ٹین ویزیٹنگ آور ختم ہو گیا ہے اب بیٹھو سب سے پہلے تم نہیں تو سب تمہیں ویزیٹ کرنے آئیں گے دونوں وہی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ٹین نے اس کے سنگنگ کے بارے میں پوچھا گن بولنے لگا مجھے اب من نہیں لگ رہا وہ تھوڑا بریک لینا چاہتا ہوں میں ٹین نے اسے بولا گن بریک تو لینا لیکن لانگ ٹائم کے لیے نہیں ورنہ اگر تمہارا گلہ خراب ہو گیا تو تمہارے آڈینس نیراس ہو جائیں گے گن ہسنے لگا کون سے آڈینس اور ٹین بڑی اسی سمائل دینے لگا گن کا ایک ماتر آڈینس تو وہی ہے ٹین نے اسے بتایا گن میں نے پروم نائٹ میں گانے کے لیے ووٹ کروایا اور سوچو سب نے کس بینڈ کو ووٹ کیا گن ہیپی مطلب میرے یعنی کہ ہم جنجیلاس کو ووٹ کیے ہیں سب نے ٹین نے ہاں میں جواب دیا اور اسے پروم نائٹ کا پوشٹر دکھایا جس میں لگا تھا بینڈ جنجیلاس پرفارم کرے گی گن بہت زیادہ خوز ہو گیا اسے یاک کی بات یاد آئی ایک بار اس نے بولا تھا کہ اگر تم نے پروم نائٹ میں پرفارم نہیں کیا تو تم اپنے آپ کو ریال میوزیسن کہلانے کے لائک ہی نہیں ہو ادھر ٹین کی موم کو جب سے سچ کا پتا چلا ہے انہوں نے ٹین کی فون میں جنجیلا بیبی کا جب سے فوٹو دیکھا تھا تب سے وہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئی تھی بیٹا گئے ہے یہ تو ان کے لئے نارمل ہے پر دنیا والے اسے ڈسکریمنیٹ کریں گے یہی سب سوچ ہوچ کر وہ پریسان ہو گئی ٹین کی موم فوٹو ایلبم نکال کر دیکھنے لگی ڈائیٹ بھی ان کے پاس آ گئے وہ سمجھ رہے تھے موم کچھ بات سے پریسان ہے موم ان سے پوچھنے لگی ہنی ہم نے ٹین کو اچھے سے تو بڑا کیا ہے نا کہیں بیچ میں ہم سے کوئی مشٹیک تو نہیں ہوئی ہے ڈائیٹ بولنے لگے بلکل نہیں بلکہ میرا تو کہنا ہے اگر بیسٹ موم کا آوارڈ دیا جائے تو وہ آوارڈ تمہیں ہی ملے گا ویسے مشٹیک کی بات تو ایک مشٹیک ہوئی ہے ہم سے جب ٹین کو اسکول میں گانا گانا تھا پر تمہارے سیمینار کے وجہ سے تم نہیں جا پائی تھی اور وہ سٹیج پر لیرکس بول گیا تھا پھر ایک ویگ تک وہ اداس تھا موم کہنے لگی ہنی اگر پھر سے ایسے کوئی مشٹیک ہوئی تو آپ کو لگتا ہے میں اس کے ہلپ کر پاؤں گی اور اگر نہیں کر پائی تو وہ مجھے ماف کر دے گا موم کے آنکھ میں آسو آگئے ڈائیٹ انہیں سنبھالنے لگے جنجلاس اب پروم نائٹ پہ پرفارم کرنے کے لئے دوبارہ پریکٹس پر آئے کیوں بھی وائیڈر اوڈینس کے ساتھ انہیں انٹریکٹ کرنے لگا سارے جنجلاس کافی ایکسائٹر تھے بلکل تیار تھے پرفارم کرنے کے لئے لیکن اچانک سے گان کو اپنے فیلیر یاد آنے لگے وہ بہت زیادہ نروس ہو گیا اور ترنت گانا چھوڑ کر وہ باہر چلا گیا ٹین بھی اس کے پیچھے چل دیا اور نے ایک بار پھر سب کو دلاسہ دیا کہ گجدر میں ہی وہ واپس آ جائے گا بہت دنوں سے اس نے پریکٹس نہیں کی ہے سائد اسی لئے وہ تھوڑا گھبرہ رہا ہے لیکن وین سے اب رہا نہیں گیا وہ چلانے لگا نہیں آئے گا وہ ہمارا بینڈ انٹ ہو چکا ہے صرف وہ ہی آگیلا نہیں ہے جو پرفارم نہیں کر پا رہا میں بھی نہیں کر پا رہا اب بہت ہوا انٹ کرو اس بینڈ کو پھر وہ گسے میں باہر چلا گیا ساؤنڈ بھی اسے آوائی لگا تھا وہ اس کے پیچھے چل دیا اس نے وینڈ کو رکا وینڈ اپنے من کی بڑا آس نکالنے لگا یہ سب میری کلتے تھی اگر میں اس ٹاپ مسٹیک نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا کوئی نہیں سمجھ رہا مجھے کوئی بھی نہیں تم بھی نہیں ساؤنڈ ساؤنڈ نے اسے حق کر لیا وینڈ اور رونے لگا خود کو بلیم کرنے لگا وینڈ نے اسے ڈاٹ کر چک کیا اسے سمجھایا ہم بوئی فرنس ہیں نا تو اب سے تمہارے من میں جو بھی پریشانی ہوگی کوئی بھی پرابلم ہوگی تو تم مجھے بتاؤ گے ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر اسے ساؤنڈ کریں گے وینڈ کو بھی ساؤنڈ کا ساتھ اچھا لگا ادھر ٹین بھی گن کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اسے سوری بولنے لگا یہ اسے گن کو اتنی جلدی کرنے کے لیے نہیں بولنا چاہیے تھا اس نے سوچا تھا ساید اس سے گن کے بینڈ موٹیویٹ ہوں گے پر ایسا نہیں ہوا گن بھی خود کو بلیم کرنے لگا سب میری بیجے سے ہوا ہے میں نے اپنے بینڈ کو برباد کر کے ڈک دیا ٹین اسے سمجھانے لگا گن اسے بات نہیں ہے خود کو بلیم مت کرو تم ایٹلیس تم نے اپنے ہارڈ ورک تو دیئے نا گن کو اس بات سے یاک کی بات یاد آگئے یاک بھی اس ٹائم جب ہوت ویپ کمپیٹیسن ہار گیا تھا تو ایسے ہی فیل کر رہا تھا تب گن انہیں ایسے ہی دلاسہ دے رہا تھا انہیں پھر سے شروعات کرنے کے لئے بول رہا تھا اس نے بھی یاک کو بولا تھا ایٹلیس ان لوگوں نے پورے ہارڈ ٹرائے تو کیے نا لگن یاک کو اس کی بات اچھی نہیں لگے اس نے گن کو ڈاٹ دیا کہ وہ اس کی سیچویشن کبھی نہیں سمجھ سکتے گن بولنے لگا ٹین اب سہید مجھے ان کی سیچویشن سمجھ جا گئی ہے اگر میں سہید بیٹر گاتا بیٹر سونگ لیکھتا تو ایسا نہیں ہوتا بولتے بولتے گن کے آنکھ میں آنسو آ گیا ٹین نے اس کا فیس اوپر اٹھایا اور اس کے ناک بند کی گن نے ریزن پوچھا اور ٹین نے ریزن بتایا کہ اس نے مووی میں دیکھے ہیں ایسے کرنے سے رونا نہیں آتا گن بھی خود کے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا ٹین نے اسے سمجھایا گن چاہے جو بھی ہو ہمیں سب تمہارے ساتھ ہی رہوں گا ادھر میوزک روم میں سب بین ساؤنڈ اور گن کی واپس آنے کا ویٹ کر رہے تھے بھارٹ نے تو امید چھوڑ دی بھارٹ کو اب بھی بروسہ تھا کہ سب واپس آئیں گے لیکن یہ اب اور ویٹ نہیں کر سکتا تھا وہ چلا گیا پیچھے پیچھے پھارٹ بھی بچے اکیلے پور اور ٹیو پور بہت نیراس ہوا اس نے تو جنجلاز کے کمبیک پر سب کو بی بی کیو پارٹی سرپرائز دینے کے بارے میں سوچا تھا پر اب وہ خود ہی سرپرائز ہے اس نے ٹیو کو سب کی طرف سے سوری بولا کہ اس کے ٹائم ویسٹ کر دیا انہوں نے لیکن اسے امید تھی ٹین اور ٹیو ہی اسے کچھ ٹائم دیں گے پر ٹین کا میسج آیا وہ گن کو گھر پہنچانے جلا گیا تھا پور بیچارہ بہت دکھی ہوا ٹیو کے لئے بھی سوری فیل کر رہا تھا ٹیو نے اسے بولا فائن تم میرے لئے برا فیل کر رہے ہو نا تو اپنے بی بی کیو پارٹی مجھے ہی دے دو پور خوص سج میں تم دیکھنا پہلی بیٹ میں ہی تمہیں پیار ہو جائے گا میں سب کچھ بنا سکتا ہوں تمہیں کچھ بھی کھانا ہو تو ڈیمان کرو ٹیو بولنے لگا مجھے تمہیں کھانا ہے پور اس کا موہ دیکھنے لگا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا ٹیو نے طرح تو اسے جوگ بتا دیا پھر پور نے بنائے بی بی کیو اور دونوں نے اکیلے جم کر پاٹی کی ٹیو کو تو بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پور نے اتنے سارے ڈشس بنایا ہے ایسا لگ رہا تھا وہ پورے سکول کو کھلانے والا ہے پور نے اسے ریزن بتایا وہ بہت دنوں بات بنایا ہے نا تو کوئنٹیٹی سمجھ نہیں آئی دونوں باتیں کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے اور اندھیرے میں ٹیو کا پیر لگ بگ سیڑھیوں سے فیسلنے والا تھا پور نے اسے سمجھانے لگا دیکھو جب تم چلو تو تمہیں دھیان دینا چاہیے راستے پر آس پاس اور ٹیو کو ایڈوائز دیتے دیتے وہ خودی سیڑھیوں سے فیسل کر سیڑھے نیچے پہنچ گیا اس کے پیر میں چوٹ لگ گئی اگلے دن سارے جنجلہ اس کا حال پوچھنے آئے پور تو سکر منا رہا تھا کہ پیر بس فریکچر ہوئے ہیں کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں پیر نہ کارنے پڑ جائے ویڈ نے ترند فارٹ اور یو کو ڈاٹنا شروع کر دیا یہ انہوں نے پور کی ہیلپ کیوں نہیں کی لیکن وہ دونوں تو پہلے ہی بھاگ گئے تھے اور اسی بات پر ان تینوں میں بحث ہونے لگی پور نے چلا کر سب کو سانت کیا گھائز بس کرو یہ میری گلدے تھی کیونکہ میں نے جو ویس اس مندر میں مانگا تھا اب اسے چڑھاوا نہیں دیا ہے سب نے کہا ویس کہاں پورے ہوئے ہیں لیکن پور نے تو ایکسٹرا ویس مانگے تھے کہ کمپیٹیسن کے ٹائم اس سے بالکل بھی مشٹیک نہیں ہونے چاہیے اور ایسا ہی ہوا تو اب چڑھاوا تو چڑھا نہیں ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے کہ مندر بہت دور ہے وین اس کے ساتھ جانے کے لئے ریٹی ہو گیا لیکن ایک بار پھر سے سب میں بحث ہونے لگی کہ میں پور کے ساتھ جاؤں گا میں پور کے ساتھ جاؤں گا میں 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 پور نے ایک بار پھر سے چلا کر سب کو سانت کیا اوکے گائز ہم سب نے اس مندر میں کچھ نہ کچھ مانگے ہیں سو ہم سب وہاں جائیں گے سب اس کی باتوں سے اگری ہوئے تو آج کے لئے بس اتنا ہی دوستوں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اتھائیں کیو سکریہ با بائی